آج کا ہمارا موضوع ہے امام مہدی کب تشریف لائیں گے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو بڑا تجسس رہتا ہے اور ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب امام مہدی تشریف لائیں گے حدیث میں امام مہدی کے تشریف لانے کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جب اس طرح کے حالات آئیں گے تو تم سمجھ جانا کہ اب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے امام مہدی ایک تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ کسی پہاڑ کے غار کے اندر تشریف رکھتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کا ظہور فرمائے گا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے امام غائب کا یہ درست نہیں ہے امام مہدی کی بہت سی نشانیاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ امام مہدی اس اس طور پر تشریف لائیں گے اور جو حضور نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس کے حساب سے اگر ہم اس وقت دنیا کو دیکھیں تو بہت سارے حالات ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے اور بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت انتہائی قریب ہو چکا ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ امام مہدی کے آنے کی تاریخ تک تیہ کی جا چکی ہے جو اللہ کے علمے ہیں البتہ ہم اور آپ تو تاریخ کو متین نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ علامتی زبان کی ہیں علامتی زبان کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں بتائی گئی کہ ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا تو سمجھ جانا کہ اب امام مہدی آنے والے ہیں اور اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ ہو سمجھیں کہ حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نبوت اللہ تعالی جب تک چاہے گا تب تک اس دنیا میں رہے گی یعنی تمہارے درمیان جو میں نبی بن کر ہوں جب تک اللہ چاہے گا مجھے اس دنیا میں رکھے گا اور جب اللہ چاہ لے گا تو میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا اور میرے بعد نبوت کے بعد خلافت راشدہ ہوگی چنانچہ خلافت راشدہ تیس سالوں تک چلی لگ بگ حضرت ابو بکر جس کے پہلے خلیفہ بنے دوسرے خلیفہ حضرت عمر تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی اور پانچمے خلیفہ حضرت حسند ابن علی رضی اللہ عنہم اور اس کے بعد حکومت آئے گی کیسی حکومت ہوگی وہ یعنی باپ حاکم ہے تو پھر اس کے بعد بیٹا حاکم بنے گا پھر اس کا بیٹا حاکم بنے گا پھر اس کا بیٹا حاکم بنے گا اس طرح کی حکومت ہوگی اور پھر کاٹ کھانے والی حکومت قائم ہوگی آج آپ اگر دنیا کو دیکھیں صورتحال بلکل یہی ہے نبوت چلی تئیس سالوں تک نبوت رہی اس کے بعد خلافت راشدہ تیس سالوں تک رہی پھر خلافت امارت میں بدل گئی پھر امیر ہونے لگے باپ مرا تو بیٹا امیر ہوا بیٹا مرا تو ان کا بیٹا امیر ہوا پھر بیٹا مرا ان کا بیٹا امیر ہوا اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج آپ پوری دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیجئے تو آج ہر طرف جو حکومتیں ہیں یہ بھموڑنے والی کاٹ کھانے والی حکومتیں ہیں پھر اس کے بعد اس کاٹ کھانے والی حکومتوں کے بعد اللہ رب العزت خلافت علامنہاجی نبوت کو قائم کرے گا ایک ایسی خلافت جو نبوت کے طرز پر ہوگی اور وہ حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسنی المہدی کے ہاتھوں پر وہ حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے بہت سی مرتبہ سوال ہو سکتا ہے نا اور آدمی کا ذہن ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو شہید کربلا ہیں تو ان کی جو عظمت ہمارے دل کے اندر ہے ہم ان کے بارے میں جتنا علم رکھتے ہیں حضرت حسن کے بارے میں علم نہیں رکھتے اس کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس نکتے کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اس وقت جب ایک دن حضور مجلس میں تشریف فرمائیں اسی درمیان ننھے ننھے پاؤں سے چل کے حضرت حسن تشریف لاتے ہیں صحابہ اکرام دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں تو حضور نے فرمائے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالی اس کے ہاتھوں پر مسلمان کی دو جماعتوں کے درمیان صلاح کرائے گا کافر اور مسلم میں نہیں مسلم اور منافق کی دو جماعتوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے دو جماعت کے درمیان اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر صلاح کرائے گا اور اس کے نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی خلافت اللہ منحاج نبوت کو قائم کریں گے تو حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے خلیفہ خامس پانچویں خلیفہ حضرت علی کے بعد تو اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی اور یہ جنگ کافی لمبی ہو چکی تھی حضرت علی کی جماعت بھی اہل ایمان کی جماعت تھی معاویہ کی جماعت بھی اہل ایمان کی جماعت تھی حضرت حسن نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے صلاح کرنے کے لیے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اس دستبرداری کے عوض میں انام میں اللہ رب العزت ان کی نسل سے حضرت امام مہدی کو پیدا فرمائیں گے جو انہوں نے قربانی دی خلافت کو چھوڑ کر تو اللہ رب العزت ان کی نسل سے ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا کنٹرول ہوگا اور وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسنی المہدی رضی اللہ عنہ یہ ساری باتیں تو ہو گئیں امام مہدی ہوں گے محمد ان کا نام ہوگا عبداللہ ان کے والد کا نام ہوگا اور اس طرح سے ان کا ظہور ہوگا کہ وہ مکہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ظہور فرمائیں گے پھر مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی اور آسمان سے ایک آواز آئے گی یہ اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہیں تو تم ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو یہ ساری باتیں تو ہو گئیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے کب ہم تو بڑا انتظار کر رہے ہیں جی ہاں وہ کون سے نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی اور وہ کون سے نشانیاں ہیں جن کا پوری ہونا ابھی باقی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جب علمائی کرام جائزہ لیتے ہیں تمام احادیث کا جس میں وہ حالات بیان کیے گئے ہیں جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کے وقت دنیا کے حالات ہوں گے تو اس میں چار طرح کی باتیں نمائی طور پر سامنے آتی ہیں ہیں تو بہت ساری علامتیں ایسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا بہت طرح کی نشانیاں ہیں کہ قتل و غارتگری عام ہوگی ظلم بہت زیادہ ہوگا زنا عام ہو جائے گا فہاشی اور اوریانیت کا سیلہ اب بہرہ ہوگا بہت طرح کی نشانیاں ہیں لیکن چار نشانیاں بڑی ہیں اور کافی اہم ہیں اور جو حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے کی ہیں جن میں سے تین نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ایک نشانی کا این وقت آ چکا ہے کہ اب وہ اب پوری ہو جائے کہ تب پوری ہو جائے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں چار نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے ملک شام اور عراق تباہ ہو جائے گا آپ آج دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات فرما رہے تھے اس وقت کا جو ملک شام تھا اس میں سیریا بھی ہے لبنان بھی ہے اردن بھی ہے اور فلسطین بھی ہے یہ ملک شام کے حصے ہیں اس وقت صورتحال یہ کہ پوری دنیا کی نظر انہی ممالک پر ہے اور آج شام بھی تباہ ہو چکا ہے عراق بھی تباہ ہو چکا ہے ملک شام کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حادیث ہیں حضور نے فرمایا جب ملک شام حلاق ہو جائے تو پھر اسلام میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا پھر اہل ایمان حلاقت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے آج صورتحال کا آپ جائزہ لیجئے آپ دیکھیں سیریا کے حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں مصر جو اتنا بڑا ملک ہے جس کے پاس انسانی فوج کی بھی کمی نہیں وسائل کی کمی نہیں ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود لیکن صورتحال کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں آپ پھر دیکھیں لبنان کی صورتحال آپ دیکھیں فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی سال مکمل ہونے والا ہے جنگ کے چلنے کو اور جس طرح سے ملک شام جو اس وقت حضور کے زمانے کا ملک شام کا یہ حصہ ہے فلسطین ایسی طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے کہ اب انسانوں کا وہاں پر بسنا مشکل نظر آ رہا ہے تو پہلی نشان یہ ہے کہ ملک شام اور ملک عراق دونوں تباہ کر دیے جائیں گے اور آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے اوپر جتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر جتنے لوگوں کی نظر ہے اتنے دنیا کے کسی اور ممالک کے اوپر نظر نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حالات ایسے بنا رہا ہے جو امام مہدی کے آنے سے پہلے جن حالات کو پورا ہونا ہے جن کو ظاہر ہونا ہے وہ ساری چیزیں ظاہر ہو کے رہیں گے آپ چاہیں نہ چاہیں میں چاہوں نہ چاہوں آپ چاہ لیں پوری دنیا چاہ لیں کہ ملک شام کو حلاق نہیں ہونے دیں گے لیکن اللہ چاہ لیں حلاق ہونا ہے تو اس کو ہونا ہے کیونکہ یہ وہ حالات ہیں جو لوہے محفوظ میں لکھے جا چکے ہیں اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی تو یہ ملک شام اور ملک عراق ابھی ہم اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ ایسی صورتحال میں ہمارے ایمان کا تقاضی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس کے سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ آگے آئے گی اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ امام مہدی کے آمد سے پہلے سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ ملک شام اور ملک عراق تباہ ہو جائیں گے ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی ہر طرف سے ان کے اوپر نگاہ ہوگی اور مختلف ملک ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آج صورتحال یہی ہے پہلی چیز تو یہ اور یہ نشانی تقریباً پوری ہو چکی اب اگر ہم بات کریں دوسری نشانی کے بارے میں تو دوسری نشانی یہ ہے کہ ظلم بہت زیادہ عام ہو جائے گا ظلم پہلے بھی عام تھا حجاج بن یوسف نے کیا کم مظالم کیے ہیں حجاج اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے سعید بن جبیر جو بہت بڑے تعبی ہیں ان کو بلا کے اس طرح سے بدردی کے ساتھ شہید کیا اور شہید کرنے سے پہلے ان کے یعنی سعید بن جبیر اور حجاج کے درمیان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ جب وہ پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے وہ کہتا ہے سعید بن جبیر ان سعید کے معنی نیک بخت اور جبیر کے معنی جوڑنے والا تو حجاج کہتا ہے نہیں اسموں کا شقی بن قسیر ترانہ میں بدبخت اور توڑنے والا نعوذ باللہ یہ اس طرح کی بڑی باتیں ہیں آخر میں وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا حضرت سعید فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے تم سے تھوڑی ڈر لگتا ہے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا ہے اور جب حجاج نے انہیں قتل کیا تو ان کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا اتنا خون بہا وہ خود حیران و پریشان تھا کہ اتنا زیادہ خون کیسے نکل رہا ہے میں نے اتنے سارے لوگوں کا قتل کیا ہے خون اتنا زیادہ کیوں بہر رہا ہے تو لوگوں نے اس سے کہا حکیمہ اور طبیبوں نے جواب دیا کہ حضور آپ نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے قتل ہونے سے پہلے ان کے اندر ڈر ہوتا تھا لیکن جب آپ نے سعید ابن جبیر کو قتل کیا وہ ڈر میں نہیں تھے وہ بے خوف تھے تو ڈر کی حالت میں انسان کا بہت سارا خون سوک جاتا ہے یوں ہی ڈر کی وجہ سے لیکن یہ آپ سے خوف زیادہ نہیں تھے اس لئے ان کے جسم سے اتنا زیادہ خون نکل رہا ہے تو حجاج کے کیا کم مظالم تھے اس میں اعلان کیا ہوا تھا کہ سورہ بقرہ جتنی دیر میں پڑھی جائے آپ عشاء کی نماز کے بعد اتنی دیر تک گھر سے باہر رہ سکتے ہیں اور جیسے ایک قاری کی سورہ بقرہ کی تلاوت ختم ہوگی پھر جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا جب وہ پہلی بار آئے تھا نا بسرہ میں تو اس نے اپنے مو پر ایک کپڑا بھند لیا تھا اور اس نے مو چھپا کے تقریر کی اور کہا کہ اے عراق والو اے بسرہ اور کوفہ والو میں نے بڑی پکی پکی فصلیں کاٹی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بھی فصل اپک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے تو اس وقت ان کی عادت تھی کہ وہ تقریر کرنے والے کو کنکریوں سے مارتے تھے تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کنکریوں سے مارا تو اس نے اس چھوٹی سی چیز کے لیے سزا کتنی بڑی دی پتا ہے وہ دروازے پر خود کھڑا ہوا مسجد کے سارے دروازے کو بند کیا اور پھر وہ ایک ایک کر کے آدمیوں کو نکالنے لگا اس قسم کے ساتھ کہ نکلتے جاؤ اور قسم کھاتے جاؤ کہ میں نے کنکری نہیں ماری تھی سارے لوگ نکل گئے سولہ سترہ لوگوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا اس نے سزا دی سب کو قتل کر دیا جائے صرف ایک کنکر مارنے کی سزا تھی قتل کر دیا جائے اس نے جب قاتلین عثمان کو تلاش کر کر کہ قتل کرنا شروع کیا ایسے قتل کی ہیں کہ جس کے بارے میں پتا چلتا یہ قاتلین عثمان میں شامل تھا تحقیق بھی نہیں کرتا تھا اس کو اس سے کوئی دلچسپی تھی نہیں کہ تحقیق کی جائے کہ آیا یہ قاتلین عثمان میں سے ہے بھی یا نہیں اس کو یہ چیز میٹر کرتی تھی کہ اس کے بارے میں پتا چل گیا کہ یہ قاتلین عثمان میں سے ہے تو ہے لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے وہ ایسا ظالم تھا جب اس کی موت ہوئی تھی تو اس کے بعد جو اس کی جیل سے لوگ نکالے گئے تھے وہ ڈیڑھ لاکھ لوگ تھے جن میں چالیس ہزار صرف عورتیں تھی اور مورخین اس کی تعداد میں بڑا اختلاف بھی لکھتے ہیں لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اتنی بڑی جماعت کا جیل کے اندر رہنا اور عورتوں کی اتنی بڑی تعداد تھی وہ کتنا بڑا ظالم تھا تو ظلم تو اس وقت بھی تھا لیکن جو امام مہدی کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ظلم کی حالت ہوگی وہ ذرا دوسرے قسم کی ہے اس وقت دنیا میں ظلم تھا لیکن ایک علاقے میں تھا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے ایک ایک چپے میں ظلم عام ہو چکا ہے اور ظلم ایسا عام ہو جائے گا کہ ایک اندر شخص سے اگر پوچھو جو دیکھ نہیں سکتا جو دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں رہا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ کیا حال ہے وہ کہے گا ظلم بہت ہو رہا ہے ظلم بہت ہو رہا ہے ظلم بڑا عام ہو گیا ہے ظلم کا اس طرح سے عام ہو جانا یہ نشانی ہے کہ امام مہدی اب آنے ہی والے ہیں اور تیسری نشانی ہے کہ جو آباد جگہیں ہیں انہیں ویران کیا جائے گا جو سہارا ہیں ڈیزرٹس ہیں انہیں آباد کیا جائے گا آپ دیکھیں اس وقت جتنی آبادی کے علاقے ہیں جہاں جہاں آپ فلسطین کو لے لیں غزہ کو لے لیں آپ سیریا کو لے لیں آپ اراق کے مختلف صوبوں کو لے لیں جو آباد جگہیں ہیں انہیں توڑ ٹھوڑ کر ان کے اوپر ظلم کر کے انہیں سزائیں دے کر انہیں ویران کیا جا رہا ہے اور جو سہارا ہیں ایسی جگہ جہاں پر لوگ جانے سے ڈرہا کرتے تھے ایسی جگہ ہیں جہاں حضور نے منع فرمائے کہ وہاں سے جاؤ تو جلدی سے گزر جانا عذاب دیوی جگہوں پر مجھ جانا وہ غیر آباد جگہ ہیں جو صدیوں سے غیر آباد تھی انہیں آباد کیا جا رہا ہے ان کے اوپر بڑی بڑی امارتیں بنائی جا رہی ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کبھی ننگے پاؤں رہا کرتے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے چپلیں تک نہیں تھیں جن کو اڑنے کے لیے کپڑے نہیں تھے دھنگ سے جو حاجیوں کے قافلے لوٹا کرتے تھے آج وہ بھی لمبی لمبی امارتیں اس طرح سے بنا رہے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی امارتیں بنانے لگیں اور اس میں آپس میں فخر کرنے لگیں تو سمجھ جانا کہ اب یہ سارے حالات وہی بن رہے ہیں جو امام مہدی سے پہلے کے حالات ہیں آپ اس وقت دیکھیں وہ کون سے ممالک ہیں جو لمبی اور اونچی امارتیں بنانے میں مشہور ہیں اور وہ لوگ پہلے کون سا پیشہ رکھتے تھے ظاہر ہے کہ وہ پہلے بکرییاں چراتے تھے بھیڑ چراتے تھے اونٹ شرائے کرتے تھے ننگے پاؤں ننگے بدن سہرا میں گھوما کرتے تھے لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو حضور نے خبر دی تھی کہ تمہیں دولت انڈیل کر دی جائے گی حضور نے یہ نہیں فرمایا تھے کہ دولت تمہیں ڈال کر دی جائے گی بلکہ جو حدیث کے الفاظ ہیں تم پر دنیا انڈیلی جائے گی اور جو عربی کے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سببہ کا جو لفظ آتا ہے وہ لیکوٹ چیزوں کے بارے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لیکوٹ فارم میں دولت دی تیل کی آئل کی دولت اور یہ دولت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے ان کے پاس کہ ابھی یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں ان کا شمار ہو رہا ہے اور یہ اونچی اونچی امارتیں بنانے میں مصروف ہیں اگر یہ چاہ بھی لیتے نا کہ ہمیں قیامت کی اس نشانی کو پورا نہیں ہونے دینا ہے یہ نہیں کر سکتے یہ ان کے بس میں نہیں ہے ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے جو ایسا کری لیتے ہیں اور کبھی بھی ایسی چیزوں پر اجتماع ہوئی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بدلنے لگے جو اللہ رب العزت کی جو ایک مرضی چل رہی ہے اس کائنات کے اندر جو خدا کا تصرف چل رہا ہے اس چیز کو بدلنے ہی سکتا کوئی تو یہ لوگ اب لمبی لمبی امارتیں اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ یہ دنیا کے ان ممالک میں سے ہیں جو لمبی امارتیں بنانے میں سب سے زیادہ مشہور ہیں تو یہ تین نشانی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ عراق اور شام تباہ ہو جائے گا تو عراق اور شام وہ تباہ ہو رہا ہے اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے دوسرے نشانی یہ تھی کہ ظلم اتنا عام ہو جائے گا کہ ایک اندھے سے بھی پوچھو کہ دنیا کے حالات کیا ہیں تو وہ کہے گا کہ ظلم بڑا عام ہو گیا ہے اور ابھی صورتحال یہی ہے آپ دیکھیں کہ بے گناہوں کو کس طرح سے جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ امارتیں بڑی لمبی لمبی بنائی جا رہی ہیں اور چوتھی نشانی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے جو اب بس پوری ہونے ہی والی ہے وہ یہ کہ تین خلیفہ کے بیٹے تین خلیفہ کے بیٹے آپس میں جنگ کریں گے لڑائی کریں گے اس خزانے کے بارے میں جو کعبہ کے اندر ہے اور جب ان کے اندر لڑائی ہوگی تو پھر قبیلوں کے اندر جنگ چھڑ جائے گی ابھی یہ چیز نہیں ہوئی ہے یہ ہونا باقی ہے تین خلیفہ کے بیٹے یعنی تین کنگ کے تین بادشاہ کے بیٹے وہ تین بادشاہ الگ الگ ملکوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ایک ملک کے گزرے ہوئے بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی وہ بیٹے ایسے ہو سکتے ہیں جن کے دور کے آباؤ اجداد میں بادشاہ تھی ان کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ قریبی بادشاہ کا جس بیٹا بھی ہو سکتا ہے ابھی یہ ہونا باقی ہے اور یہ کب ہو جائے اس کے بارے میں صحیح طور پر آدمی اندازہ لگائی نہیں سکتا کیونکہ صورتحال بلکل ایسی ہے کہ خانہ جنگی کس وقت بڑھک جائے آدمی اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بات کہی نہیں سکتا یہ نشانی جیسے ہی پوری ہوگی جب وہ جنگ کریں گے لڑائی کریں گے خانہ کعبہ کے اس خزانے کے بارے میں جو خانہ کعبہ کے نیچے دفن ہے وہ دفن ہے یا دفن کیا جائے گا اس کے بارے میں حدیث میں کوئی سراحت نہیں ہے لیکن جنگ تو یہ لوگ کر لیں گے اس خزانے کو نکال نہیں سکیں گے خزانے کو نکالے گا کون سبحان اللہ یہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت زمانی کے بعد ایک شخص ہوگا جو سوئے قتین چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا وہ خانہ کعبہ کو آ کے منہدیم کرے گا اور اس کے اندر کا خزانہ نکال لے گا اور وہاں پر جتنی عمارتیں حرم شریف وغیرہ ان سب چیزوں کو منہدیم کر دے گا اور مسجد نبوی کو بھی وہ ویران کر دے گا اور صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ وہاں پر جانور آ کے پشاپ کریں گے نہ کوئی حج ہوگا نہ کوئی تواف نہ کوئی عمرہ یہ ایک وقت آئے گا تو اس وقت یہ شخص جو حبشاہ کا بادشاہ ہوگا حبشاہ سے آئے گا وہ اس خزانے کو نکال سکے گا یہ جو تین بادشاہوں کے بیٹے جنگ کریں گے یہ اس خزانے کو نہیں نکال سکتے تو اس وقت قبیلوں میں جنگ چڑھ جائے گی اور قبیلوں میں جنگ چڑھنے کے بعد اسی سال حج کے مہینے میں ذلقات کے مہینے میں ایک قبیلوں کی جنگ ہوگی اور حاجی جب منہ آئیں گے تو اس وقت حاجیوں کا خون بھائے جائے گا حاجیوں کا بڑا خون بھائے جائے گا اور یہ علامت ہوگی سب سے بڑی کہ اب بس امام مہدی ظاہر ہونے ہی والے ہیں اور جس وقت وہ ظاہر ہوں گے اس وقت ان کے عمر چالیس برس کی ہوگی امام مہدی کو تلاش کریں گے علماء اور یہ دنیا کے مختلف ملکوں کے علماء ہوں گے جو علماء حج کے موقع پہ وہاں آئے ہوں گے اور ان کے اندر ایک فکر ہوگی کہ پوری دنیا کی جو صورتحال ہو گئی ہے ظلم کی قتل و غارتگری کی اور جو خون بہرائے عرب کے اندر یہ خون کا بہنہ بند ہو جائے اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیج دے اور وہ تلاش کرتے پھریں گے امام مہدی اس قتل و غارتگری کو دیکھیں گے مدینہ کے اندر اس وقت انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں وہ چلے آئیں گے ایک پناہ گزین کی طرح مکہ اور مکہ آکے وہاں قیام کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ کچھ علماء ہیں جو تلاش کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کا نام محمد ہو اور والد کا نام عبداللہ ہو تو انہیں ڈر لگے گا کہ کہیں وہ مجھے نہ پکڑ لیں تو وہ ڈر کے پھر مدینہ چلے جائیں گے تو یہ علماء بھی مدینہ پہنچیں گے انہیں پتہ چلے جائے گا یعنی امام مہدی کو کہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہ لوگ مدینہ آگئے ہیں وہ پھر ڈر کے مکہ آ جائیں گے اور جو مکہ آ جائیں گے تو یہ علماء پھر سے مکہ واپس آئیں گے اور یہ اس وقت کعبہ کی دیوار سے چپک کے دعا کر رہے ہوں گے تو یہ لوگ پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں ان کی کچھ نشانی ہیں حضور نے فرمائے کہ ان کی جو پیشانی ہیں یہ چوڑی ہے یعنی ان کے بال تھوڑے اوپر سے ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کی ناک ذرا نمائیہ ہے تھوڑی لمبی ہے لیکن پتلی ہے پتلی اور لمبی ناک اور روشن پیشانی کشادہ پیشانی والے ہوں گے انہیں پہچان لیا جائے گا اور علماء کہیں گے کہ آپ بیعت کیجئے تو گھبرا جائیں گے نہیں میں وہ شخص نہیں ہوں میں تو ایک انسار کا آدمی ہوں علماء کہیں گے آپ بھاگ نہیں سکتے ہم سے آپ بہت مرتبہ بھاگ چکے ہیں اب اگر آپ بھاگیں گے آپ بیعت نہیں لیں گے تو پھر یہ جو امت کا خون بہرہ ہے یہ آپ کی گردن پہ ہوگا تب وہ گھبرا کے بیعت لیں گے اور جس وقت وہ بیعت لیں گے تو اس وقت سر فہرست دنیا کے مختلف علاقوں کے ساتھ علماء ان کو تلاش کرنے میں آگے آگے ہوں گے اور اس وقت جب وہ بیعت کریں گے تو ان کا جو لشکر بنے گا وہ تقریباً بارہ ہزار کا اور حضرت علی نے فرمائے کہ وہ پندرہ ہزار تک جا سکتی ہے ان کی تعداد یہ پندرہ ہزار کا ایک گروہ ہوگا اور اس وقت آسمان سے آواز آئے گی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے علماء اس سلسلے میں الگ الگ طرح کی خیالات رکھتے ہیں کہ آسمان سے واقعتاً آواز آئے گی کوئی فرشتہ آواز دے کے کہے گا یا اللہ کا کوئی منادی آواز دے کے کہے گا یا پھر ہم اس زمانے میں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ہمارا براڈکاسٹنگ سسٹم ہے سیٹل لائٹ کا سسٹم ہے کہ وہاں سے آواز آئے گی تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آواز کہیں سے بھی آ سکتی ہے اور پھر پوری دنیا میں ایک شور مچ جائے گا ظاہر ہے کہ اب شور مچنا تو بہت آسان ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے نیوز پیپر کے ذریعے اخبارات ہیں اور اس ساری چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے خبر پھیل جائے گی کہ امام مہدی اب ظاہر ہو چکے ہیں امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو وہ اپنے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی ایکسٹرا آرڈینری شخصیت نہیں ہوں گے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ ایک رات میں ایک رات میں انہیں ساری صلاحیت عطا کر دے گا امت کو کیسے لے کے چلنا ہے امت کی قیادت کیسے کرنی ہے امت کی باغ دور کیسے سنبھالنی ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں صرف ایک رات میں ساری چیزیں سکھا دے گا اس کے بعد جب وہ اپنا لشکر لے کے چلیں گے تو وہ ایک عجیب فتنہ اس وقت پھیل جائے گا فتنہ کیسے پھیلے گا کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں وہ ان کی خبر سن کے یقین ہی نہیں کریں گے کہ امام مہدی ہیں یہ اور ہمیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے بلکہ ان کو لگے گا کہ امام مہدی کیوں آگیا ہے جو حالات چل رہے ہیں ہم اس میں اپنی روٹی سنکتے رہیں ہمیں کیا مطلب ہے کہ امام مہدی آئیں یا نہ آئیں تو وہ لوگ بیعت نہیں کریں گے بلکہ یہ ان کے خلاف ہو جائیں گے اور خلاف ہونے والوں میں ایک بڑی جماعت ہوگی جو ان کے خلاف چلے گی کہ ہم امام مہدی کے لشکر سے جنگ کر لیں اللہ رب العزت ان کو راستے میں ہی ایک چٹیل میدان کے اندر دھنسا دے گا حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے تو حضور نے فرمایا ہاں نیک بھی ہوں گے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول تو پھر انہیں جو دھنسا دیا جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اس وقت تو دھنسا سب کو دیا جائے گا لیکن جب میدان مہشر میں انہیں اٹھائے جائے گا اس وقت ان کی نیتوں کے حساب سے ان کے فیصلے ہوں گے کہ کس کی نیت کیسی تھی تو عزیزان امن یہ ہیں وہ چار نشانیاں